السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر اور آپ کا شکر کہ ظاہر ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو تکنیک کے لیے وقت نکالا لالچ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہم ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا وہ بھی چند پیسوں کی خاطر دوستوں جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے بلکہ انسانیت پر اسے اعتبار اٹھ جاتا ہے اپنی ماں کی پنشن حاصل کرنے کے لیے ایک سال تک اس کی لاش کے ساتھ یہ بندہ کیا کرتا رہا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں وہ اپ ڈیٹس جو میرے پہلے والے چینل سے یادلی حیدر افیشل پر آپ کو نہیں ملتی وہ آپ کو یہاں ملے گی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویسے ہی پذیرائی دیجئے جیسا کہ آپ نے میرے پہلے والے چینل کو دی تھی تو ناثر ہوتا یہ ہے کہ آسٹریا ایک ملک سب کو پتا ہے اس کا وہاں پر ایک آدمی ہے اس کی تقریباً نوے سالہ ماں ہے نوے سال کی ماں ہے اور خود اس کی عمر جو ہے وہ چھاسٹھ سال کی ہے اس بندے کی عمر چھاسٹھ سال کی ہے دوہزار بیس میں اس کی ماں مر جاتی ہے اور وہ ایک سرکاری ملازمہ ہوتی ہے اچھا وہاں پر سرکاری ملازموں کی بھی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا وہاں پر اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں لہٰذا اس کو جو ہے وہ تنخواہ کے بعد یعنی کیونکہ ریٹائر ہو چکی ہوتی ہے ماں اس کو پینشن ملتی ہے اب پینشن ماں کے نام پہ ہے جو بیٹا ہے چھاسٹھ سالہ بیٹا وہ خود کچھ نہیں کرتا وہ ویل ہے وہ شاید پہلے کرتا ہو کیونکہ اس کی عمر بھی چھاسٹھ سال ہو چکی ہے وہ بھی ریٹائر ہو گیا ہوگا اب اس ماں کی پینشن سے گھر کا خرچہ چلتا تھا ماں گئی مر دوہزار بیس میں اس نے کیا کیا یہ بندہ اس نے اپنے گھر کی بیسمنٹ کے اندر دوستو اپنی ماں کی لاش کو رکھا اس کو اس نے ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیٹ لیٹر اس نے کیٹ لیٹر کی اس پر اوپر لگا کے اس کو اس نے خنود کر دیا یعنی اس کو سٹف کر دیا ایک طرح سے وہ کرنے کے بعد ایک سال تک یہ اپنی ماں کو اپنے بیسمنٹ میں رکھ کے اس کے حصے کی پینشن کھاتا رہا یہ پکڑا کیسے گیا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ لاش اگر آپ نے حدود بھی کیا اس کو اگر آپ نے پریزر بھی کیا ہو تب بھی اس کی خاص سمیل ہوتی ہے تو جب پولیس کو پتا چلا پولیس نے انویسٹیکشن کی تو یہ آئس پیکس نے جو ہوتے ہیں برف کے جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ اور پٹیوں کے ذریعے جیسے ممی بناتے تھے پٹیوں باندھ کے پٹیوں کے ذریعے یہ کوشش اس نے کی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کی لاش کی جو بدبو ہے وہ باہر نہ آئے ورنہ یہ تو میں خیال چار دن میں پتا چل جانا تھا اگر بدبو باہر آ جاتی کیونکہ چار چار پانچ دن کے بعد لاش گڑنے سلنے لگ جاتی ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے تو پتا چل جانا تھا اس نے بڑے ہوشیاری سے یہ کام کر کے آج کل آپ کو پتا ہے گوگل پہ سب مل جاتا ہے آپ پھر انٹرنیٹ پہ سرچ کرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ راش کو پریزرف کیسے کرنا ہے حرود کیسے کرنا ہے یہ اس نے کر دیا اچھا اب پکڑا کیسے کیا پکڑا ہی اس طرح گیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پینشن آپ کی آتی ہے تو آپ کو جا کے ڈاک خانے میں یا آپ کو بینک میں جا کے آپ کو پینشن لینی پڑتی ہے جا کے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ پوسٹ کے ذریعے وہاں کے ڈاک خانے کے ذریعے پینشن آپ کے گھر پہنچاتی ہے ہو سکتا ہے اب یہاں بھی سسٹم کر دیا اور بطا وہاں پہ بڑا پرانا سسٹم ہے مغرب میں کہ پینشن آپ کی آپ کے گھر کی دہلیس پہ ڈاکیا خدا کے دے کے چلا جاتا ہے اس کے پاس ایک ڈاکیا آتا تھا اس کے ساتھ اس نے اٹی سٹی لگائی ہوئی تھی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماں مرگی ہوئی ہے اس کو بس یہ پتا تھا کہ میں نے پینشن جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں دینی ہے بیٹے کے ہاتھ میں اور اسی کے دستخط لے لینے ہے ہوا یہ کہ ڈاکیا تبدیل ہو گیا جو نیا ڈاکیا آیا اس نے اسرار کیا کہ وہ پینشن ماں کے ہاتھ میں ہی دے گا اس نے بیٹے کے ہاتھ میں پینشن دینے سے انکار کر دیا یہ وہ وقت تھا جب اس کو یہ پکڑا گیا کیسے اس نے پہلے کہا ماں گھر پہ ہے بعد میں اس نے کہا جب ماں سے ملنا چاہتا ہوں اس کو اندر نہ آنے دیا اس نے بہت اصرار کیا اس نے بھی اصرار کیا اس کو شک پہنچا کہ مسئلہ کوئی ہے گھر کے اندر کچھ مسئلہ ہے اس کو عجیب سی اس کی حرکتوں سے عجیب سا محسوس ہوا اس ڈاکیا نے پھر پولیس کو اطلاع کی پولیس کو اطلاع کی پولیس پہنچی پولیس سے جب ریڈ مہارات پتا چلا ماں تو میں اندر جو ہے وہ لاش جو ہے اس کو ہنود کر کے رکھا ہوا ہے لہٰذا اس کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے پچاس ہزار یورو اس بندے لے ایک سال میں ہیٹے پچاس ہزار یورو پاکستانی تو بخالی شاید کرونڈ روپیہ بن جاتا ہے یہ اس نے ایک سال میں اپنی ماں کے لاش کے نام پہ نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پذیرائی دیجئے اور جو دوست فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک پیچ کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ رہنگے پاہ